ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہم تحریک لبیق پاکستان کو ووٹ کیوں دیں یہ بڑا عجیب سوال ہے کہ ہم تحریک لبیق پاکستان کو ووٹ کیوں دیں میں نے کہا جی آپ تحریک لبیق پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ آپ کے بچوں کو روڈوں پر سائیوال روڈ کے اوپر تحریک لبیق پاکستان کے کسی نمائندے یا اس کی حکومت میں نہیں بھونا گیا آپ تحریک لبیق پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ آپ کی بیٹی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو اٹھا کر امریکہ کے حوالے تحریک لبیگ پاکستان میں نہیں کیا آپ تحریک لبیگ پاکستان کو ووٹ اس لیے دے کہ ختم نبوت پر ڈاکا تحریک لبیگ پاکستان میں نہیں ڈالا آپ تحریک لبیگ پاکستان کو ووٹ اس لیے دے کہ تبدیلی کے نام پر آپ کی چینی چاول اور آٹا تحریک لبیگ پاکستان میں نہیں کھایا آپ تحریک لبیگ پاکستان کو اس لیے ووٹ دے کہ تحریک لبیگ پاکستان نے پلیٹ میں کشمیر رہ کر ہندوستان کے حوالے نہیں کیا آپ تحریک لبیگ پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ تحریک لبیگ پاکستان کے نمائندوں کے بچے یا قائدین کے بچے یہودیوں کے پاس نہیں پڑتے آپ تحریک لبیگ پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ آپ کے تحریک لبیگ پاکستان کے نمائندے یا تحریک لبیگ پاکستان کے ذمہ داران نے لندن میں فلیٹ نہیں بنائے آپ تحریک لبیت پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ آپ کے تحریک لبیت پاکستان کے ذمہ داروں نے دبائی میں فلیٹ یا ولا نہیں بنائے آپ تحریک لبیت پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ جب ختم نبوت کا بوکہ آیا فیض آباد میں گولیوں کی ترطرہت تھی اور آپ کا قائد اور ہم سب کا قائد وہاں پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ ستم گردرہ ہنر آزمائے تو تیر آزماء ہم جگر آزمائے وہ جب گولیوں کی ترطرہت اور وہ کسی تمیز کے بغیر ہر کسی کے جسم میں گھس رہی تھی تب آپ کا قائد بیٹھ کر کہہ رہا تھا ختم نبوت کے اوپر پیرا دیتے ہوئے کہ تُسی بچے لگ دیو اسائے ہاتھ رسول اللہ دے نانا بلند کیتا لبیت دا نعرہ لایا اس ہاتھے چھوڑا ستیفہ لے کے واپس جانا آپ تحریک لبیت پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ جب آسیا ملونہ وہ گستاخہ رسول جب اس کو رہا کیا اور باہر ملک بیجنے کی کوشش کی گئی تو سب سے پہلے اپنی ویلڈ چیر کے ساتھ مال روڈ پر جو آیا اس کا نام خادم حسین بیز بھی ہے اور اس کی جماعت کے نمائندے ہم آپ کے پاس آئے بیٹھے ہیں آپ تحریک لبیت پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ آپ کی بیٹیوں کو سٹیجوں پر تحریک لبیت پاکستان نے نہیں لچوایا بلکہ جب بھی کوئی موقع بنا عالمِ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا تو سب سے پہلے جو میدانِ عمل میں آئی اس کا نام تحریک لبیت پاکستان ہے اس کا نام ٹی ایل پی ہے لوگوں نے کہا جیس سیاست کے لیے بڑے بڑے دیرے ہوں گے تو پھر بات چلے گی ہمارے قائد نے کہا نہیں لوگوں نے کہا سیاست کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں اور لینڈ کروزیں ہوگی تو تب کمپین چلے گی میرے قائد نے کہا نہیں میرے قائد نے کہا ادھر آ میرے قائد نے کہا تمہیں میں بتاتا ہوں علامہ اقبال کی زبانی کہ ہماری کمپین ہماری سیاست کیسے چلے گی ہم امت کو کیسے جگائیں گے تو علامہ اقبال کی زبانی بتا کر کہا آہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیرِ امم کیا ہے اور کہا بابا جی نے کہا ادھر آ میں تجھے بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر بابا جی نے کہا پہلے کھڑا ہونا پڑے گا پہلے گھڑلیاں چونسنی پڑے گی پہلے بدر جانا پڑے گا پھر اہت جانا پڑے گا پھر آزاب جانا پڑے گا خندق جانا پڑے گا مریسی جانا پڑے گا مستلق جانا پڑے گا تبوک جانا پڑے گا پھر کیسر و کسرہ کی نمتیں تمہارے پاؤں میں آئیں گی ہمارے قائد نے وہ لائن سیدھی کی کہ جب بڑے بڑے چودری اور ڈیرے دار کہتے تھے کہ ان کے مقابلے میں کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا ہمارے بابا جی نے ایک ملنگ کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ دیکھوں میں اپنا ملنگ اس کے سامنے کھڑا کر کے دکھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ محمد عربی کے غلاموں کو ان کے جذبے کو قیامت تک کوئی نہیں روک سکتا اور اس ملک کو ستر سال سے لوٹنے والے کو بابا جی نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ جب تک خاندان بڑا نہیں ہوگا تب تک ادھر سیاست میں کوئی نہیں آسکتا میں ایک چیر پر بیٹھ کر نعرہ لگا رہا ہوں دیکھنا کون کیسے جواب دیتی ہے بابا جی نے نعرہ ملنگ کیا لبائی بابا جی نے نعرہ ملنگ کیا لبائی قوم کا بچہ بچہ قوم کا جوان قوم کا بڑا قوم کی باں قوم کی بیٹی پکار اٹھی کہ یہ اخلاص سے لگایا ہوا نعرہ ہے یہ دل سے لگایا ہوا نعرہ ہے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں لوگ کہتے تھے کہ جناب مذہبیوں کو کوئی ووٹ نہیں دیتا ہم نے کہا ہم مذہبی بھی پورے اور سیاسی بھی پورے ہیں کسی کی غلط فہمی نہ رہے ہم نے جب سیاست کرنی تھی تو ہم پورے عمل کے ساتھ الیکشن میں آئے ہیں اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آنے والی جبات وائل ٹی ایل بی ہے جس نے بائیس لاکھ ووٹ لی ہے جب ہم سیاست میں آئے ہیں آج ہم سیاست کے لیے آئے بیٹھے ہیں اور ہم بتانے کے لیے آئے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ ان پر مور لگا کر یہ ثابت کریں گے کہ ہم جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا جس نظریہ کے لیے پاکستان بنایا گیا پاکستان بتے وقت جو نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے اس مقصد کے لیے اب اہلیان پاکستان جاگ چکے ہیں